ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے اردو زبان چھٹی گلاس کی چھٹی جماعت کے لئے اس کا سبق نمبر دو ایک قط تو ایک قط ہے پنڈی جوال نان لہروں نے اپنی بیٹی اندرہ گاندی کے نام لکھاتا ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے الفاظ میں نے نینی جیل علابات کی ایک جیل سیہ جگہ جگہ سیر کرنے والا ملکوں ملکوں گھومنے والا علم موقفیت معلومات دانش اقل سمجھ پاٹلی پتر موجودہ نام پٹنا فاضل قانون قانون کا جاننے والا ماہر خانون بودھمت بودھمذہب عظیم الشان بڑی شان والا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور الفاظ مانی ہے شبہ شک اندیشہ خطرہ ڈر ترس رحم علم و حکمت اقل مندی داجنش مندی گنجائی سمائی جگہ محدود حد کے اندر تنگ بحث و مباعثہ بحث و تقرار جد و جہد سخت کوشش نالندہ وادیہ پھٹ پرانے زمانے کے ایک یونیورسٹی اور پارٹلی پتر پٹنا کے قریب آج بھی ہے سفر نامہ وہ تحریر جس میں سفر کے حالات بیان کی ہوں جہالت نہ جاننا علم کا نہ ہونا ناواقفیت مشاہل وہ ڈنڈا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹ کر جلایا جاتا ہے اور اس سے روشنی کی جاتی ہے چھرہ اب دیکھیں یہاں پہ جو خلاصہ دیا ہوا ہے اس سے بہت دھیان سے آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا بتایا یہ خط پنڈی جوال نال نہروں نے اپنی بیٹی اندرہ گاندی کے نام نینی جے لیلہ باز سے لکھا اور اس خط میں اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ عقل مند تو نہیں ہوں کہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے بے قابو ہو جاؤں اس لئے مجھے اپنی پیٹ پر تامبئی کی تختیہ باننے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی سر پر مشال جلانے کی بلکہ اس میں بہت خوش سما سکتا ہے میری عقل محدود ہے اسی لئے دوسروں کو مشورہ دینے کا بھی مجھ کو کوئی حق نہیں البتہ میں صحیح اور غلط کو جاننے کی کوشش ضرور کرتا ہوں سچائی کو جاننے کیلئے جاننا ضروری کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آگے نہروں جی اپنی بیٹی اندرہ گاندی کو خوش قسمت بتاتے ہیں کیونکہ سیکڑوں سال کی غلامی کے بعد آزادی دیکھنے کا موقع ملا ہے اور بہادر ماں کی بیٹی ہونے بھی اندرہ کے لئے قابل مبارک بات بتاتے ہیں وہ یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے شکوک کو دور کرنے کے لئے اپنی ماں کے ذریعہ بنایا اپنی ماں کو ذریعہ بنایا کرو آخرین بیٹی کو ہندوستان کی سپاہی بن کر خدمت کرنے کی دعائے دی کہ نہروں جی نے خط کو ختم کر دیا تو یہ خط کا خلاصہ ہے اس کے بعد جب آپ کے پورا سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے الفاظ مانی اور اس کے سوال جواب پہلا سوال ہے پنڈی جوالنال نیرو کون تھے پنڈی جوالنال نیرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر آزم تھے پنڈی جوالنال نیرو نے خط کس کے نام اور کہاں لکھا پنڈی جوالنال نیرو نے خط اپنی بیٹی اندرہ گاندھی کے نام نیلی جی لیل آباد سے لکھا جوالنال نیرو نے نصیحت کرنے کا کیا طریقہ اختیار گیا جوالنال نیرو نے ایک اکلمت آدمی کہانی کے ذریعے نصیحت کرنے کا طریقہ اختیار چینی سیہ کا کیا نام تھا چینی سیہ کا نام یونسوہنگ تھا چینی چینی سیہ ہندوستان کیوں آیا چینی سیہ علم سیکھنے کی تلاش میں ہندوستان آیا چینی سیہ کو علم حاصل کرنے کی لحاظ سے گزرنا پڑا انہیں علم حاصل کرنے کی پہاڑ ریگستانی راستوں سے چلنا پڑا جس میں سیکڑوں مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کرنا پڑا ہندوستان میں چینی سیہ کا زیادہ وقت کا گزرا اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیہ پارٹ میں گزرا جو شہر پارٹلی پتری کے قریب واقعے دی جسے اب پٹنا کہتے ہیں ہونسانگ نے اپنے سفر نامے میں ایک شخص کو عجیب و غریب کیوں کہا کیونکہ وہ شخص اپنی پیٹ کے چاروں طرف تامبے کی تختیاں باندھ کر سر پہ ایک جلتی ہوئی مشال رکھ کر اور ہاتھ میں ڈنڈے لیے اکڑ اکڑ کر بڑی شان سے درہ در گھومتا پھرتا تھا اس لیے اس شخص کو عجیب و غریب تھا اس واقعے کا ذکر کر کے پنڈی جوالنان لور اور اپنی بیٹی کو کیا سبق دینا چاہتے تھے پنڈی جوالنان لور اس واقعے کے ذریعے اپنی بیٹی کو اس سبق دینا چاہتے تھے کہ ہر انسان کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کیا صحیح اور کیا غلط کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس بحث و معایثے سے کبھی کبھی سچائی نکل آتی ہے اور انسان صحیح فیصلہ کر لیتا ہے اس کے بعد یہ خالی جگہ ہیں آپ انہیں دیکھ کے اچھے سے بھر سکتے ہیں خالی جگہ ہیں ٹھیک ہے یہ خالی جگہ ہیں اس کو بھریے گا اور اس کے بعد نیچے نیچے دیئے ہوئے جملوں کو ترطیب دیجئے میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ترطیب دینی ہے تو یہ تو آگے پیچھے تھا اور صحیح ترطیب سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کونسا سینٹنس ہے پھر کونسا پھر کونسا اس کے جسٹ نیچے ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کا اپنے جملوں میں استعمال کرو صحیح یا ہمارے ملک میں دور تراز سے سہیہ آتے ہیں اس کو جملے بنانے کا بہت آسان طریقہ یہ اس الفاظ کا استعمال ہو اور کوئی سینٹنس بن جائے جیسے مشال علم انسان کے لئے ایک مشال ہے اسی طرح یہ سارے آپ کو کرنے اب جو ہے ایک اور ہے کہ اپنے دوست کے نام خط لکھے اور اس خط میں کہانی کا ذکر ہو پیارے دوست دلشاد اس کے بعد اس کا ایڈرس اور کہاں بے رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ پورا آپ کو اس میں سے ہی دیکھ کے لکھ دینا ہے اور لات میں فقط تمہارا دوست لکھنے والے کا نام اس میں دو تین پوائنٹ کو یاد دہانی کری گئی ہے کہ اس کو یاد رکھے گئی ہے پارٹلی پتر پارٹلی کا نام پٹنا یہ شہر ریاست بیہار کی راجدانی ہے مکتوب خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب نکار کہتے ہیں اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب آلیا کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نمبر دو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی پریشانی کوئی کوئی تو کمنٹ دوک کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زہا سادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچ جائے شکریہ